بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ دو الک مسئلے بھی ہیں کچھ چیزیں اسلام میں پاک ہیں پاک ہیں اس میں نماز الاؤڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نجس چیز میں نماز غلط ہوگی کچھ پاک چیزوں میں بھی نماز غلط تو جیسے پرانے مراجعے کہتے تھے کہ بلی کا بال اگر آپ کے کپڑوں پر لگائے وہ پاک ہے لیکن نماز اس میں صحیح نہیں ہے نجس نہیں ہوا آپ کا کپڑا آپ کا ہاتھ آپ کی بوڈی تو یہ تو ایک یوں ہی مثال دے دی ورنہ کرنٹ مراجعہ آگاہ سیستانی ہے اور آگاہ خامنائی نہیں آگاہ سیستانی ہے وہ بلی کے بال کو نماز کے لیے کوئی پرابلم نہیں سمجھتے آجائیے اصل سوال پر لیڈر آل دو انہوں نے اس میں ڈیٹیل نہیں لکھی لیکن آئی ٹھنگ کہ یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے نون مسلم ملک کے لیڈر کا جو مسلمان ملک کا لیڈر تو یقینا پاک ہے سوال میں منشن نہیں ہے لیکن انداز اسٹائل سے لگ رہا ہے نون مسلم ملک سوال بہت کومن ہے چونکہ میں فرس ٹائم بہت عرصے کے بعد یہاں پہ ایک ویسٹین آنسر کا سیشن کر رہا ہوں تو میں اس سوال پہ بات کر رہا ہوں ورنہ جو شروع کا انٹروڈکشن میں دیتا ہوں اس میں کنڈیشن یہ بھی لگا دیتا ہوں کہ وہ سوال نہیں پوچھے گا جو آپ ہر عالم سٹوڈنٹ اور اوریٹر سے پوچھتے ہیں حلال گوش کا مسئلہ لیڈر کا مسئلہ بینک کے سوت کا مسئلہ میوزک کا مسئلہ یہ چار پان سوالیں کہ ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کبھی کوئی سلپ آف ٹرانگ ہوتی ہے کوئی بات سمجھ نہیں پاتا تو حلال کہی دیتا وہ پھر ٹھیک یہ بہت اچھا علم ہے اس نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تو میں عام طور پر کنڈیشن لگا دیتا ہوں لیکن آج پہلا کافی عرصے کے بعد پہلا سیشن ہے لیڈر نون مسلم ملکہ اگر ایسا لیڈر ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ حلال جانور کا نہیں حلال و حرام جانور سے مطلب جانور کی کچھ اسپیشیز حرام ہے کچھ جانور اس لیے آرام ہوتے ہیں کہ ان کی سلاٹرنگ غلط ہوئی تو بکری بھی اور گائے بھی اگر آپ سیٹسفائی ہیں کہ جو بھی لیڈر کی پروٹیکٹ آپ کے سامنے آئی جیکٹ ہو شوز ہو بیلٹ ہو یہ جو جانور ہے آلدھو آپ کو ایکچوال نہیں پتا لیکن سیٹسفیکشن ہے کہ جس کنٹری میں ہم بیٹھیں اس کے اعتبار سے اس کا حلال جانور کا لیڈر ہونا بہت مشکل ہے تو تو بہرحال وہ نجیس بھی ہے اور you can't wear them during نماز نماز غلط invalid لیکن اگر ایسا ملک ہے کہ یہاں پر کافی جانور حلال بھی کیے جاتے ہیں مسلمانوں کا ایک اتنا سائزیبل نمبر ہے اس ملک کے اندر کہ حلال جانور بھی ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے جو لیڈر آیا آپ ڈاؤٹ فول ہیں 50-50 یہاں پہ جو زبیہ ہوتا ہوگا اس کی اسکین کہیں تو استعمال ہوتی ہوگی پھر تو نہیں دیتے ہوں گی western countries میں تو trash جو ہے وہ بھی use کیا جاتا ہے اور بہت بڑی انڈرسٹری ہے million کیا billion ڈالر کی ہوتی ہوگی تو وہ اس سے بھی product بنتے ہوں گے آپ کے سامنے کوئی ایسا لیڈر آیا اور یہ بہت serious فقری مسئلہ کہ آپ 50-50 ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ وہ حرام والے جانور کہا ہے کہ حلال والے تو یہاں پر آغای سیستانی اور آغای خامنائی کے مسئلے میں فرق آغای خامنائی کہتے ہیں کہ لیڈر میں benefit of doubt نہیں چلتا تو دو stage جوئے آپ satisfy ہیں کہ یہ حرام جانور کہیں لگ رہا یعنی یا تو اتنے کم مسلمان وہاں پر ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کمپنی یا دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ حرام کا ہوگا تب تو سارے مراجعے کے نزدیک وہ غلط پہن سکتے ہیں لیکن وہ نجیس ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی سے وہ لگا اور بیچ میں کوئی لیکویٹ آ گیا تو آپ نجیس اور اگر 50-50 والا مسئلہ حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ اپنے جج خود آپ اور اللہ کسی مرجے کا یہاں کوئی تعلق نہیں 50-50 تو آغاز سستانی فرماتے ہیں کہ 50-50 حالت میں آپ اس کو پاک کنسیڈر کریں گے نمبر ایک اور نماز میں بھی وہ allowed ہاں حج میں allowed نہیں جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حج میں بھی ہم لوگ ایک بیلٹ پہنتے ہیں مرد حج میں نہیں حج میں allowed نہیں نماز میں بھی allowed ہے اور وہ پاک بھی بارش ہو رہی ہے اور وہ پانی پڑا تو آپ کے پین شٹ پہ لگا تو آپ نجیس نہیں ہوگی کس میں جو 50-50 ہو نون مسلم ملک لیکن آغاز خامنائی اور ان کے استاد آغاز خمینی کہتے تھے میٹ اور لیدر میں بینیفیٹ آف فتوہ تیسرا ہے لیکن میں پھر بہت زیادہ فتوے بتائیں کہ کمپلیکیشن ہوگا صرف آغاز سستانی کا مسئلہ بتاتا ہوں تو بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جب لوگ مسجد میں آتے نماز پڑھتے تو بیلٹ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اگر آغاز سستانی کی تقلید میں نہیں ہے کسی اور کی تو بلکل ٹھیک کر رہے آغاز سستانی کی تقلید میں ہے تو پھر ایک پھر پھر ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ داؤٹ فل لیدر کو آغاز سستانی پاک اور نماز کو ویلٹ نماز سمجھتے لیدر میٹ نہیں گوشت اگر آپ کے سامنے آگے آپ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ پتہ نہیں زبا ہے کہ نہیں تو وہ آپ کے پاس حرام رہے گا نون مسلم کا